اس پر بھی چیف جیسیس آف پاکستان کی جانئے گئے جس میں اٹورنی جنرل دوران سمات عدالت میں موجود رہے وزیر آزم نے اٹورنی جنرل کو یہ ہدایت دی ہے اور دھرنے کے باعث اٹورنی جنرل پارلیمنٹ آؤس سے پیدل سپریم کورٹ پہنچے ہیں اٹورنی جنرل منصور عثمان اب سپریم کورٹ پہنچ چکے ہیں کیونکہ وزیر آزم کی طرف سے ان کو ہدایت جاری کی گئی کہ دوران سمات آپ سپریم کورٹ میں موجود رہے تو اب اٹورنی جنرل جو کہ دھرنہ بہار جاری ہے احتجاج کے لیے وہاں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں اس صورتحال کے پیشن ازر اٹورنی جنرل پارلیمنٹ آؤس سے سپریم کورٹ تک پیدل پہنچے ہیں نیلم ارشا سے بات کرتے ہیں نیلم اٹورنی جنرل منصور عثمان پہنچ چکے ہیں ابھی سپریم کورٹ بلکل سمیہ آپ کو بتائیں کہ اٹورنی جنرل کو آس صبح کے اوقات میں اس درخواست پر سماعت ہونے سے قبل بھی پی ایم نے بلایا تھا اور اب بھی دیکھا گیا کہ اس تمام تر معاملے پر ابھی تک جو سماعت ہوئی ہے اس کا احوال بتانے کے لیے بھی گئے تو اس وقت آپ کو بتائیں کہ یہ جو میٹنگز ہیں آن این آف چل رہی ہیں اٹورنی جنرل کو پورے احتماد میں لیا گیا ہے ان سے تمام کی تمام جو مشاورت ہے آئینی امور پر قانونی امور پر نہ صرف سماعت ہونے سے پہلے لی جاتی ہے بلکہ ان کے بعد جب سماعت ہو جاتی تو اس کے بعد بریفنگ بھی دی جاتی ہے اس وقت سمیہ میں اگر سپریم کورڈ آف پاکستان سے آپ کو لیٹس اپ ڈیٹ سوں تو رینجرز کی جو بڑی نفری ہے اس کو سپریم کورڈ آف پاکستان کے آہاتے میں داقل کر دیا گیا ہے رینجرز کی ایک بہت بڑی فورس ہے جس کو بھی سپریم کورڈ آف پاکستان کے آہاتے میں داقل کیا گیا ہے مختلف جو مقامات ہیں ان پر جو سیکیورٹی کی پوزیشنز ہیں وہ سنبھالتے ہوئے رینجرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں اسے قبل آپ کو بتائیں سمیہ کے عام روٹین میں جب سپریم کورڈ آف پاکستان میں معمول کے مطابق اگر معمول کی بات کی جائے تو سیکیورٹی اہلکار زیادہ نہیں تو کم بس کم ساٹھ سے ستر جو اہلکار ہیں وہ ہمیں مختلف جگہوں پر نظر آتے ہیں لیکن آج جب صبح کے وقت میں ہم یہاں پر آئے تو باہر تو سیکیورٹی کے ایک بڑی لیئر ہمیں نظر آئی لیکن اگر آہاتہ اے عدالت کی بات کریں تو یہاں پر درجنوں صرف اہلکار جو تھے وہ موجود تھے جو کہ پروپر جو پوزیشنز تھی ان کی ان پر بھی نہیں تھے اور جو پوائنٹ جن پر عام روٹین میں ہوتے ہیں یہاں پر نہیں تھے تو سب سے ہم اس جس کو ریپورٹ کر رہے تھے کہ اندر آہاتہ اے عدالت کی اندر کی جو صورتحال ہے اس کو دیکھے قطر نہیں لگ رہا کہ باہر کوئی ایسی ہنگامی صورتحال ہے لیکن اب دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے جو مین آلہ قائدین ہیں ان کے آنے کا وقت شروع ہو رہا ہے تو جو سیکیورٹی ہے اس کو بڑھا دیا گیا ہے